موسیقی 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 نورمال سے ایوہ نورمال رینفر ہونے کا خود بانمان کیا گیا ہے جبکہ ویسٹ سینٹرل انڈیا اور نورٹ ویسٹ انڈیا کا جو جی نورمال رینفر ہونے کا امید کیا جا رہا ہے جی لیکن کچھ لوگ یہ آشنگ کا عبیقت کر رہے ہیں یا ایک پرائیوٹ ایجنسی نے اس پرکار کی آشنگ کا عبیقت کی ہے کہ سمان سے کم بارش ہو سکتی ہے اس کے کیا سنکیت ہیں کیا مائنے کیا آدھار ہو سکتا ہے اس کا کیا اس کی کوئی سمبھاونا ہے دیکھئے بھارت موسیم ویڈیان ویوان جو بلوان مان جاری کرتا ہے اس میں دو طریقے کا موڈلنگ سسٹم ہم یوز کر رہے ہیں ایک ہے سٹاٹیسٹیکل انسیمول پورکاسٹنگ سسٹم جس میں جو فیکٹرز ہوتا ہے جیسے ایلینو ہو انسیمول پورکاسٹنگ سسٹم ہوا ہے اس کو بیس کر کے ہم پورکاسٹ دیتے ہیں ساپسے سب سے زیادہ حیس پرویابیلیٹی جو ہے فٹ کسٹر وہ ہے پورکاسٹر نارمال پوریابیلیٹی 35% اگینس دو کلائمیٹلوجیگل پوریابیلیٹی 23% آنے کلائمیٹلوجیگل دیکھیں گے تو 33% اس میں نارمال وین فل ہوتا ہے اور اس بار جو ہمارا سٹاٹیسٹیکل موڈل ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ 35% پورکاسٹنگ سسٹم جو 2012 سے کر رہے ہیں اس کو لے کر ہم ایک ڈائنیمیکل فریم وارک ڈیبلوپ کیا ہیں اور اس میں صحیح بیسٹ کلائمیک موڈل جو وارل میں ایبلول ہے اس کو لے کر مولٹی موڈل انسیمبل سسٹم ہم ڈیبلوپ کیا ہیں اور اس کا موڈل کا پر فرمانس لازت تری یا سمن دیکھیں تو بہتر رہا ہے اور دونوں موڈل کا گائیڈنس یہی ہے کہ سوار رین پول 96% ہوگا لام کریئر ایبلیس کا بہت اچھا کانسنسوس ہے ایمونگ دو موڈل گائیڈنس اس لیے ہم کنفیڈنٹ ہے جو ہمارا فوقکاست ابھی ایسو ہوا ہے کہ نارمال رہے گا اور باریس 96% رہے گا یعنی نیگٹی سائن میں تھوڑی سے رہے گا جیسے ہم بل رہا تھا ڈیوٹرال کنڈیشنس جاری ہے اور برمان یہی ہے کہ ایلی نو ڈیوٹرال کنڈیشنس ڈیوٹرال کنڈیشنس ڈیوٹرال کنڈیشنس ڈیوٹرال کنڈیشن ڈیوٹرال کنڈیشن میں لگ بھر دولائی مہینہ میں اور جو ہمارا ڈیوٹرال کنڈیشن ہے اس میں دکھایا گیا کہ پاسٹیٹرال کنڈیشن کو لے کر ایلی نو کا سٹرانگ ریلیشن سی سیکنڈ ہافت آف 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 آنسون ڈیوٹرال کنڈیشن میں جو باریس ہوتا ہے جیسے اگست سٹرانگ ریلیشن ڈیوٹرال کنڈیشن میں جو باریس ہوتا ہے جو باریس ہوتا ہے جو باریس ہوتا ہے ڈیوٹرال کنڈیشن میں جو باریس ہوتا ہے جو باریس ہوتا ہے جو باریس ہوتا ہے ڈیوٹرال کنڈیشن میں بھی ہمارا ایک لارسکل پارامیٹر ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈیوٹرال کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے وہاں پوزیٹیو انڈیاوٹز ڈیوب آر ٹیlene سٹرنگر ہو جاتا ہے مانسون سٹرنگ ہو جاتا ہے تو پوزیٹیو انڈیان ڈائی پول انڈیان مانسون پریش اچھا کرنے سے یہ ہیلپ فول ہوتا ہے اور اس بار جو پوربانمان ہے ابھی نیوٹرال انڈیان ڈائی پول کنڈیشن سل رہا ہے پوربانمان یہی ہے کہ مانسون سیزن کی طریقے یہ بھی پوزیٹیو انڈیان ڈائی پول ہوگا جو کی فیوری بول ہوگا جی بلکل اور ایک ایمپورٹین ڈائی پول میں بولنا چاہتا ہوں وہ ہے سنو کور اپ نوردن ہیمیسفیر میں جتنا سنو کور ہوتا ہے ویلٹر و سپرنگ سیزن میں ڈیسیمبر سے مارچ تک یہ زیادہ سنو کور ہوتا ہے تو لینڈ سرکس کولنگ ہو جاتا ہے اور اس میں جو ٹیمبرٹین ڈیفرنس سی اور لینڈ کی پیچ کم ہو جاتا ہے یہ منسون ویکر ہو جاتا ہے سنو کور کے ساتھ ایک انڈیان منسون کا جتنا سنو کور کم ہوگا انڈیان منسون کے لئے اتنا اچھا ہے اور اس بار ڈیسیمبر سے مارچ کے بیچ سنو کور دیکھیں گے یہ نارمال سے کم ہے تو یہ بھی انڈیگیٹ کرتا ہے کہ اس کا پوزیٹیو ڈپاکٹ ہوگا منسون کے اوپر یہ سبھی جو ایمپورٹن لانسکل فیسر میں بتایا اس کے ساتھ ساتھ سبھی فیسر کو لے کر مہاپاتر جی مہاپاتر جی مہاپاتر جی جاہر سی بات ہے جو کرشی ہے اس پر بارش جو ہے اسے بہت کچھ نربہ کرتا ہے کرشی چھیت کے لئے اس کے کیا معنی ہے کیا اثر پڑھیں گے مانسون کے اس کو بھی میں سمجھنے کی آپ سے کوشش کروں گا لیکن اوشا جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جو مانسون کو لے کے بھوشبانی سامنے اُبھر کے آئی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ جس طرح سے ابھی مہاپاتر جی نے بتایا کہ کس طرح موسم بدلہ ہے پچھلے سال کا جو اثر اس سال دیکھنے کو ملے گا یا جو دیکھنے کو ملا ہے فروری اور مارچ میں اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں جو یہ کانفلیکٹ ہے کہ ابھی اس اس کا ایمیٹ نے یہ ایناؤس کیا کہ جون سے سپٹیمبر میں لے کے جو مانسون ہوگا وہ بیلو نارمل ہوگا مینس اس کی جو رینج ہے وہ 94% of the long period جہاں کی پچاس سال کا long period average ہے اس سے بیلو نارمل ہے لیکن مہاپاترہ سار نے یعنی کہ آئی ایم دی نے جو اپنی لیٹسٹ پورکاست دی ہے پوروان آمان بتایا ہے انہوں نے ایک دم کلیرلی بتایا ہے کہ انہوں نے ڈیفرنٹ فیکٹرز کو کنسیدر کیا ہے جس میں انڈیا ڈائپول سنو کور جو کی لوکل فیکٹرز اور لوبل جو ٹریڈ بیٹ پیٹر جیسے تھی ایل نیلو اور لا نیلو ان سارے فیکٹرز کو انہوں نے ایک آنٹ کر کے اپنے موڈلنگ کے تھو انہوں نے بتایا کہ ابھی ہم لوگ ایل نیلو سٹیج پہ نہیں پہنچے ہم لوگ نیوٹرل سٹیج پہ ہیں تو اس لئے جو انڈیا کا ہمارا مانسون رہے گا وہ it will be normal it will be normal اور 96% of the long term average اور ان کی ایرر مارجن پلس مائنس 5% ہے اور میں کہوں گے کہ جو ہماری آئی ایم ڈی اورگنیزیشن ہے اس کی پورکاسٹنگ کی ہم لوگ کہیں کہ ان لوگ کی پورکاسٹنگ کتنی ایکیوریٹ ہوتی ہے تو یہ آج کل ہم سبھی نے observe کیا ہے کہ ہر کوئی کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم لوگ آئی ایم ڈی کا پورکاسٹ دیکھ کر ہی کچھ کام کرتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ایکزامپل ہے کہ آئی ایم ڈی نے لانگ رینج پورکاسٹ کیا تھا سیزنل رین پاول کا وہ 98% آئی ایکیوریٹ تھا جبکہ انہوں نے 98% سیزنل رین پاول بتایا تھا لیکن مانسون انڈیڈ اپ ہوا 99% پلس مائنس 1% جبکہ یہ پلس مائنس 5% لے کے چلتے ہیں تو میرے حساب سے ہمیں اپنی دیش کی سنسکان میں وشواش رکھنا چاہیے اور ان کی قابلیت پر وشواش رکھ کے ہمیں پانک نہیں ہونا چاہیے it is true کہ ہمیں لازٹ چار سال سے لانینہ ایفیکٹ کے کاران ایناف رین پاول مل رہا تھا لیکن ہم پوری طرح سے ایل نینو سٹیج پہ جو کلائیمیٹ پاٹرنس ہیں وہ اسٹیبلش نہیں ہوئے ہیں وہ نیوٹرل ہیں ان کی ڈیریکشن کو چینج کرنے کے لیے لوکل پاٹرنس جس جو سر نے ابھی بتایا انیان اوشن ڈائیپول مومنٹ اور سنو کور جو ہے وہ بھی اپنا ایک critical role play کرتے ہیں تو ہمیں and we should believe کہ ہمارے یہاں پہ ایل نینو کا اتنا زیادہ impact نہیں ہو یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ موسم بیبھاگ کی بھوشوانیاں عام طور پر اب ٹھیک نکلتی ہیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے سرکاری department ہے اس لیے بھی بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو کہے گا صحیح کہے گا لیکن موسم کی اپنی ایک چال ہوتی ہے موسم کا اپنا ایک رکھ ہوتا ہے ڈواس صاحب اگر کھیتی کی بھمات کروں کیونکہ بات ہم مانسون کی کر رہے ہیں اور جب مانسون کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کھیتی اور کسان کا سوال آتا ہے جو ابھی بتایا مہا پاترہ جی نے کہ سامان مانسون رہے سکتا ہے اس بار کھیتی کے لحاظ سے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک کہا کہ آپ نے اس بار سامان مانسون لینے کے سنبھاؤنہ ہے تو اس سے ہم کھیتی کے حساب سے اس کو بہت اچھا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو خریب کا اتفاد ہے وہ بڑھنے کی امید ہے کیونکہ ہمارے پاس اچھی تقنیکی ہیں اور تقنیکی کے ساتھ ساتھ میں ہم کم پانی سے زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں اور آج کر کسانوں کا ہم وہی بات کر رہے ہیں جس سے کم پانی میں ہم زیادہ پیداوار کیسے لیں جیسے کہ دھان کی ہم بات کریں تو ہماری عدکتر وریائٹی ہے شورٹ ڈیوریشن ہے اور جتنا ڈیوریشن کم ہوگا اتنا کم پانی لیں گی اسی طرح سے ہم دھان میں کچھ ایسی تقنیک کی بات کرتے ہیں جس میں تیس پرسنٹ تک پانی کی بچت ہوتی ہے نہیں کہ اگر تیس پرسنٹ پانی کم ہو تو بھی ہماری اچھی پیداوار ہو سکتی ہے یہ ایسا رائی تقنیک ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اپنانے سے کسان تیس پرسنٹ تک پانی بچا سکتا ہے تو ہم کم پانی میں بچی پیداوار لے سکتے ہیں اور دوسری ایک خاص بات یہ ہے کہ اس بار ہم جو شریعن کے نام سے اس ورس کو بنا رہے ہیں اور شریعن کی جتنی بھی فصلے ہیں وہ ادکتر خریف موسم کی ہیں اور خریف موسم کی یہ فصلے ایسی ہیں جو کم پانی میں ہوتی ہیں اور کم سنسادن میں بھی ان کی پیداوار مل سکتی ہیں اور اس سمیں انترنالاستے بجار میں بھی ان کا اچھا ملے مل سکتا ہے تو ہمارے حساب سے موسم کی جو بھی بہوشتہ بانی ہوئی ہے اس سے ہمارا خریف کا ادکتر بڑھنے کی سمباؤنہ ہے کوئی بھی سمباؤنہ ایسی نہیں لگتے کہ ہمارا ادکتر گھٹے کیونکہ مین ہے جو فصلوں کا ادکتر ہوتا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈسٹیبوشن پہ جو رین فال کا ڈسٹیبوشن کیسا رہے گا کہ اگر پانچ پرسنٹ کم بھی ہے لیکن ڈسٹیبوشن اچھا ہے تو ہم پیداوار زیادہ لے سکتے ہیں اور مونسون زیادہ اچھا رہتا ہے زیادہ ہوتا ہے لیکن ڈسٹیبوشن ٹھیک نہیں ہے تو اس سے کئی بار خائدیک بزار نقصان ہونے کی سمباؤنہ رہتی ہے تو ہمیں اس بات کا دیکھنا بہت جروری ہے کہ ہم پہلے تو ڈسٹیبوشن کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے کسانوں کو پہلے سے تیار کریں کہ کونسی قسمیں لگائیں جو کم دنوں میں زیادہ پیداوار دے سکتی ہیں کونسی ٹیکنیک اپنا ہے جس میں کم پانی سے زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں اور کس طرح سے جو بھی برسات ہوتی ہے اس جلکم کیسے سنکشت کر سکتے ہیں یا فصل میں کھیت میں ہم کیا کیا تیاری پہلے کرنی ہے جسے کہ برسات کا پانی کم سے کم کھیت سے بہار جائے اور ادھکتر پانی ہماری جمین کے اندر جائے یا ہمارے فصلوں کے کام آئے اور رن اوپ کم ہوگا تو ہماری جو جاؤ مٹی وہ بھی کم جا پائے گی تو یہ جو موسم کی بھوشتے وانی ہے یہ آج کی دن کسٹی کے حساب سے بہت اچھی لگ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اتفادن بڑھے گا اور کسان کو اس کا لاب مل سکتا ہے اور انترز آج کے بجار میں کیونکہ فصلوں کے بھاو اچھے چل رہے ہیں تو دیش کو وہ بھی لاب مل سکتا ہے تو کیونکہ ہم اپنے کسان کو تیار کرنے کی آو سکتا ہے ساتھ ساتھ میں میری سبھی کسی سے جوڑے سنسطہ ہم سے نویدن ہے کہ ہم کسان کو اس بات سے عوگت کرا کے رکھیں کہ کون سی نئی کس میں ہیں ان کے بیج کا اپلپد ہیں اور کس فرقار سے ہمیں پیکیزن پریکٹیز کرنی ہے جسے کم پانی میں بھی ہم ادھیک اتفادن لے سکیں اور ہمارے کسان کو لاب ہو سکے اور کسان کی اتفادن لاغت کم ہو یہ میرا سوال جو ہے جلوائیو پرورتن سے جوڑا ہے جس طرح سے کلائمٹ چینج کی خبریں سامنے آتی ہیں اس کا اثر کہیں نہ کہیں موسم پر مانسون پر دیکھنے کو بھی ملتا ہے اگر میں اپنے دیش کی بات کروں تو 2019 سے لگاتار چار ورشوں میں مانسون کے موسم کے دوران سمانے اور سمانے سے ادھیک بارش دیکھنے کو ملی ہے کیا یہ امپیکٹ جلوائیو پرورتن کا ہے کیا اثر ہو رہا ہے جی کلائمٹ چینج کا امپیکٹ تو نہیں بول سکتے کلائمٹ چینج تو لانگ ٹرم فینامینا نا ہے بات کلائمٹ چینج سے بارت کا رین فال کمپیر کرے تو لانگ ٹرم سے زیادہ امپیکٹ نای ہو جو رین فال کا ٹرینڈ دیکھے تو آپ کو زیادہ ٹرینڈ تو نہیں دیکھ سکتے بات آپ کا وثیم دا مانسون سیزن رہیتے ہیں جو جون جولے اگرس سپٹیمین پر جو سار بھی بولا ہے دو دیسٹیبویشن الگ ہو رہے مطلب جب آپ کا جو رین فال ملنا ہے وہ اتنا ہی مل رہے اس سے زیادہ کم تو نہیں ملنا ہے بات اورال ایوریز تو سیم ہو رہے بات وثیم دا جو مانسون سیزن ہو رہے وہ دیسٹیبویشن چینج ہو رہے جو آپ کا سوکہ کا دن بڑھ رہے ہے جو باریش ہونا والا ہے جو زیادہ باریش ہو رہے ہے جو چالیس گھنٹے میں ہونا والا ہے جو زیادہ باریش ہو رہے لے اور جو آپ کا سپلز بولتے ہیں ایکٹوینٹ بریک سپلز اس کا پاتن بھی چینج ہو رہے بات اورال رین فال تو اتنا ایمپاکٹ نہیں ہوا بات جو تیمپریچر کا ہے جو دیریکٹ ریلیشن ہے جو گلوبل وارمینگ اور کلیمیٹ چینج باریشن ہے تیمپریچر تو بڑھ رہے ہے دا نائٹ ٹیم ٹیمپریچر بڑھ رہے ہے دا دے ٹیم ٹیمپریچر بڑھ رہے ہے اس کا تو ریلیشن تو سٹرانگلی ایسٹابلیش ہے بات تو رین فال کا جو ریلیشن ہے ابھی تک تو اتنا سٹرانگلی ایسٹابلیش نہیں ہوا جو ابھی بھی ریسر چھل رہے ہیں بات یہ گلوبل وارمینگ اور کلیمیٹ چینج وجہ سے رین فال کا پاتن چینج ہو رہے ہیں بات تو مین رین فال پاتن کا ٹرین تو اتنا چینج نہیں ہوا جو ایکسٹریم رین فال ہونا والا ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں وہ سوکا کا دن بے بڑھ رہے ہیں اور اس کا پیٹن بھی چینج ہو رہے مطلب تو سپیشل ڈیشربیشن سار بولا کہ وہ تو پہلے سے زیادہ چینج ہو رہے مہاپاترہ جی جو جلوائیو پرورتن کی بات کی جاتی ہے کہ اس کا اثر کہیں نہ کہیں مانسون پر پڑھ رہا ہے موسم چکر پر پڑھ رہا ہے آپ کیسے اس پہلو کو دیکھتے ہیں کیا پرورتن آپ نوٹ کر رہے ہیں کیا پرورتن آپ کے سامنے اُبھر کے آ رہے ہیں مانسون کے لحاظ سے موسم کے لحاظ سے اگر پچھلے کچھ ورشوں کی میں بات کروں جی جیسے سنتوشد نے بول رہے تھے پورا کنٹری کا رینفل آپ دیکھیں جی تو اوبر دی یئرز زیادہ کچھ چینج دکھائی نہیں دے رہا ہے کنٹری جی ہول رینفل لگ بگ سیم ہے مگر دیسٹریبوشن آف رینفل آپ دیکھیں ڈیفرنٹ پارٹس آف کنٹری سو ویسٹن پارٹ میں جیسے ویسٹ راجستان ہو گیا کہ سوراشتر کچھ ہو گیا یہ سبھی ایریا میں جہاں باری سے زیادہ نہیں ہوتا ہے وہاں رینفل بڑھ رہا ہے جی اور جو رینیس پلیس جیسے ہے ہمارا نورتھ اسٹرن سٹیٹس کہ اس کا جو آسپاس ایریا ہے سومیالنوریس بینگل ہو گیا کہ بیہار دھرکن یہ سبھی ایریا میں ایک نیگٹیو ٹرینڈ ہے رینفل ڈیکریز ہو رہا ہے سو یہ بائیپولار کریٹریٹریٹس دیکھنے کو ملتا ہے سپیشیلی کہ ویسٹن پارٹ میں رینفل جہاں کم ہوتا ہے وہاں نیتیز ہو رہا ہے اور اسٹرن پارٹ میں جہاں پاریس زیادہ ہوتا ہے وہاں ڈیکریز ہو رہا ہے اس کے علاہار جیسے سنتوش دنے بول رہے تھے کہ جو رینفل ڈسٹریبوشن خاصی کے لیے بنیاد رینفل ، جبکہ رینفل یا مڈر رینفل ڈیز ڈی خاصい بیци ہو رہا ہے مگر یہ سوٹر پیریڈ کے اندر تیجی سے باریس ہو رہا ہے اس کا پرحاب یہی ہوتا ہے کہ جب باریس نہیں ہو رہا ہے تو آپ کا ڈرائی سپیل لنگر ہو رہا ہے اور جب باریس ہوتا ہے ویٹ سپیل بہت کم ٹائم کے اندر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے فلوٹ کا فلوٹنشیال بڑھ جاتا ہے اور یہ دکھایا گیا ہے آپ ڈاٹا لیں گے نائنٹین سیونٹی سے اور یہ تک ڈاٹا اسے پتا چلتا ہے کہ ڈاٹس بھی بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی تیجی باریس ہوتا ہے ہیلی ایرے میں ہوتا ہے تو پھر کلاوڈ برسٹ کا پسیمیلٹی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ سٹڈی میں دکھا گیا ہے کہ جو مینی کلاوڈ برسٹ ہے جیسے 5 سینٹی میٹر اور آوار جیسے جو کلاوڈ برسٹ رہا ہوتا ہے اس کا فیکوینسی سینٹ پیریڈ میں بڑھا ہے اور پھر جو اوربان ایریا ہے جہاں کمکریٹ سٹکٹر زیادہ ہوتا ہے جب ہوتا ہے اس کا رن آف زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پرکولیٹ نہیں کر پاتے پر کنکریٹ سٹکٹر کے اوپر تو اس لئے جو لو لائنگ ایریا ہوتا ہے سیٹی میں اس میں اننڈیشن ہونے کا پوٹنشیل زیادہ ہو جاتا ہے سیمیلرلی آپ کوئی فلاس فلوٹ کی بات کریں شیف سٹر پیریڈ میں زیادہ بریس ہو رہا ہے تو فلاس فلوٹ بھی آسنگا بڑھ جاتا ہے اور جب ایسے تیز بریس ہوتا ہے سوائل ایروسن بھی ہوتا ہے اوپر کا جو سوائل ہے جو پھٹائیل ہے وہ سب پانی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کے دوران بھی جو پرکولیشن ہو رہا ہے وہ بھی ڈکریز ہو رہا ہے سو ریچارج ہو ہوتا ہے منسون سیزن میں جو ریچارج ہوتا ہے واتر جو ریٹ آف ریچارج کم ہو رہا ہے ایت سیم ٹائم ہم لوگ کم کٹر کو ڈیسٹ پانی میں یوٹلائز کر رہا ہے سو اس کے وجہ سے اس کا بہت سارے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایمپاکٹ دکھائے درہا ہے اور ایک ہی صرف گود نیوز ہے کہ ٹوٹل ایمونٹ آف رین فال اور کنٹریڈ ڈکریز نہیں ہو رہا ہے جی بلکل اوشا جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر منسون کی ہم بات کریں تو منسون کا چکر جو ہے وہ کیا کچھ آگے بڑا ہے مطلب جیسے عام طور پر مانا جاتا تھا کہ پندرہ جون سے لے کے پندرہ ستمبر تک دیش میں منسون کا خاص طور سے اتر بھارت کی اگر میں بات کروں یہ سمیں مانا جاتا تھا یہ اب بھی مانی جاتی تھی لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جولائی کے انت میں جا کے مانسون کی عام طور پر بارش دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ مدھ اکٹوبر تک آگے بڑھتی ہے پچھلے کچھ ورشوں میں ایسا بدلاب دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بدلاب کو کیا یہ بدلاب سماننے ہے یا آسماننے ہے دیکھیں اگر ہم اس کو کلائمیٹ چینج سٹڈیز جو کلائمیٹ چینج سائنس کہتا ہے وہ تو یہ لانگ ٹم ریدر پیٹنز کو جب انالائیز کرتے ہیں تو ان کا ماننا ہے کہ یہاں پہ کچھ ڈیز کا ہمارا شیفٹ ہوا ہے مانسون پیریڈ اور اسی شیفٹ کے گارن لیکن ہماری دیوریشن آف جو مانسون پیریڈ ہے اس پہ کوئی انتر نہیں پڑا تھوڑا 5 to 10 ڈیز کا شیفٹ انہوں نے بولا ہے لیکن دیوریشن پہ نہیں اگر صرف جو پرک پڑا ہے ہمارا پریسپٹیشن کے وہ اس کی فریکوینسی بڑی ہے اور اس کا دسٹریبوشن پیٹن کے اوپر جو پہلے پریویس سپیکرز نے کہا لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اب جو ہم مانسون پیریڈ میں پہلے جب دیکھتے تھے کہ صرف ہم رین پال جو پریسپٹیشن آبزارو کرتے تھے اس کی جو انٹینسٹی ہوتی تھی وہ اوورال ایکوال ڈیسٹریبوشن ہوتی تھی تھوڑاوٹ دے انڈیا لیکن ابھی جو ہے کہ کہیں پہ کہیں پہ تو وہ ایک دم ڈرائی سپیلز ہیں کہیں اور کہیں پہ بہت سپیلز کی فریکوینسی زیادہ ہو گئی ہے لیکن ان سب میں کلائمیٹ چینج کو ہی ہم نہیں کہیں گے کہ وہ ایک فیکٹر ہے کئی بار لوکل فیکٹرز بھی اس میں بہت رول پلے کرتے ہیں کہ ہمارے لوکل جو لوکل فیکٹرز جو ہوتے ہیں لوکلی مائکرو کلائمیٹ مائکرو کلائمیٹ یا مائکرو مائکرو کلائمیٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جو آپ ہی ہم یہ پریڈکشنز آیا ہے کہ ہمارا لینوں کے قارن ہمارا مالسون بیق ہو جائے گا اور یہ جو لا نینہ ہوتا ہے وہ ہمارے مالسون کو سٹرینگڈن کرتا ہے اور لینوں ہمارے مالسون کو ویکن کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں ایک دو باتیں اور یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گے کہ ہم جو کلائمیٹ چینج میں کہہ رہے ہیں کہ جو ایوریج ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے ہم لوگوں نے سب نے بتایا کہ یہ بھی IPCC نے جو ہمیں لیمٹ دی تھی کہا تھا کہ ہمیں 1.5 ڈگری سیلسیس تک اس کو لیمٹ کرنا ہے تو ابھی ہمارا لا نینہ ایوینٹ کے قارن کیا ہوا کہ جو اوشن ہمارا سموندر جو ہوتا ہے وہ ہیٹ کو کیاپچر کر کے رکھتا ہے تو وہ ہیٹ ریلیز نہیں ہو پایا کیونکہ ہم ہم لا نینہ ایوینٹ کو دیکھ رہے تھے لیکن لینوں کے قارن کیا ہوگا کہ جو اوشن کے اندر جو ہیٹ سٹوریج ہے اور اس کے قارن ہم نے جو لیمٹ رکھی تھی کہ ہم 1.5 ڈگری سیلسیس تک تیمٹریچر کو کلٹیل کر دیں گے وہ کلٹیلمنٹ ہم شاید نہیں اچھیب کر پائیں گے اگر لینہ ہوتا ہے ہمارے جو ایوینٹ سرپیس تیمٹریچر آف آرہت ہے وہ انگریز مطلب یہ ہمارا 0.2 ڈگری سیلسیس تک تیمٹریچر کو بڑھا سکتے تو اس طرح سے اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس لیے پہ ایک مانسون بھی ایک فیکٹر ہے لیکن ہم مانسون کے اوپر اس لیے زیادہ ایفیسز ڈالتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا ہمارا کٹری جو ہے ہمارا 51% area جس کے اوپر ہمارا پروڈکشن اور فوڈ سیکیورٹی دیپینڈنٹ ہے لوگ سپلائی بلی ہوڈ دیپینڈنٹ ہے پر یہاں پہ ملٹیپل فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں ان سب فیکٹرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر ہمارا مانسون بھی تو اب ہمیں مور ایم فیسز دینا چاہیے ایڈپٹیشن اور میٹیگیشن والے دشاؤں پر کہ اگر ہم مان بھی لیں گے ہمارا مانسون نارمل سے ڈیلیٹ ہوگا تو اب ہمارے کو اس کے لیے تیاری گھنگی ہوگی جیسے آئی ایم ڈی نے تو اپنا کنٹریگوشن کری دیا انہوں نے آئی نی پورکاسٹنگ دے کے ہمیں ان کی فورکاسٹنگ کو سٹرینگن کرنا ہے ہمیں امرجنسی پرپیرنیس پلانس بنانے ہیں ہمیں وارٹ کنزرویشن اور مینجمنٹ پریکٹیسز کو پرموٹ کرنا پڑے گا ہمیں پوڈ سیکیورٹی اور ریزیلینس آف اگریکلچر کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ فشریز اور لائف سٹاک جو ہے ان کی سٹرینگنگ ہمارے ہیلتھ سسٹم کو کیونکہ جو مانسون میں شفٹ آتا ہے یہ مانسون میں جو فریکوینسی پیٹرن بیری کر رہے ہیں یہ ہم لوگوں کی ہیلتھ سسٹم کو بھی ایفیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو ڈیزیز کاوزنگ پیتھوجنز ہوتے ہیں ان کی پوپولیشن نائننیمکس بھی چینج ہوتی ہیں ہماری ڈیزیز ہمیں ہیلتھ سسٹم میں سرویلینس آف ڈیزیزز کو سٹرینگنن کرنا پڑے گا ہمیں کئی ونریبل کمیونیٹیز ہیں اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈیوییشن ہو رہا ہے تو جہاں پہ ڈرائی سپیلز ہوتا ہے وہاں پہ ٹیمپریچر جو میکسیم ٹیمپریچر بہت ہائی ہوگا یا پھر وہاں پہ ہیٹ ویفز ڈیز آف ہیٹ ویفز اس کو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ جاہر سی بات ہے بات چاہے موسم کی کریں مانسون کی کریں تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں ہمارا جو کرشی تنتر ہے اس کو پربابت کرتا ہے اس پہ اثر ڈالتا ہے اگر اچھی بارش ہوتی ہے کسان کو فائدہ ہوتا ہے اچھا اتفادن ہوتا ہے دیش کی ارث وبستہ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر مانسون اچھا نہیں ہوتا تو اس کا نقصان بھی کسان کو ہوتا ہے اس کا اثر اتفادن پہ پڑتا ہے اور اس سب کا اثر دیش کی ارث وبستہ پہ پڑا ہے تو تمام چیزیں مانسون سے موسم سے جڑی ہوئی ہیں تمام پہلوں ہیں اس کے کیونکہ ایک سمان مانسون میں باڑ اور سوخہ دونوں ایک ساتھ دیکھنے کو مل سکتے ہیں بھارتی یہ موسم بیبھاگ جو ہے وہ بھوشوالی کرتا ہے لیکن موسم پر مانسون پر کسی کا بس نہیں ہے لیکن جلوائیو پرورتن نے تمام تنہیں کی چنوٹی کھڑی کی ہیں ان پہ بھی ہم چرچہ کریں گے فیلات سمیں ایک چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد آپ کا سواکت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کا ایکرام مدہ آپ کا اور آج ہم بات کر رہے ہیں مانسون دو ہجار تیس کی مانسون اس بار کیسا دیش میں رہے گا بھارت موسم بیبھاگ کی بات کر رہے ہیں تو اس بار سمان مانسون رہنے کی سمبھابنا ہے اور اس کا اثر کہیں نہ کہیں کھیتی کسانی کو بھی پربابت کرے گا اس لیے یہ جروری جاننا ہے کہ اگر مانسون سمان رہتا ہے تو اس کے فائدے کسان کو کیا ملیں گے اور اگر مانسون میں کہیں اتا چڑاو ہوتا ہے تو جو نقصان ہو سکتا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ڈباس صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اگر بات کسانوں کی ہم کریں کھیتی کی کریں جاہر سی بات ہے مانسون کا اثر سب سے زیادہ پربابت کرتا ہے تو کھیتی اور کسانی کو کرتا ہے کیا دیش میں یا کسانوں کو اس پرکار کی سوچنا دینے کا کوئی تنتر ہے کہ موسم کی چال مانسون کیسا رہنے والا ہے اس سے اس کو افغد کرائی جا سکے اور جو موسم اور مانسون کی چال ہو اس کے انسوار وہ کھیتی کی اپنی تیاری کر سکے منوجہ آپ نے بلکل ٹھیک کا ہمارے جو کسی تنتر ہے خاص کرنوں سندان تنتر ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہے اور آج ہمارے پاس میں لگ بک 113 کے قریب ایسے سنسطان ہے جو کسی پہ یا پسوپ آلہ پہ پہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ہر جلے میں ایک کسی ویگیان کیندر یا ایک سے بھی ادھی کسی ویگیان کیندر ستھ ہیں اور ساتھ ساتھ میں آتما کے مادم سے جتنی بھی راجے سرکارے ہیں وہ بھی اپنے کام کر رہے ہیں کہ کسانوں کو نیسے جان کر دی جائے اور کسانوں کو بیج پہنچانے کے لیے بھی ہمارے پاس بیج کے پاتن کا بھی کافی اچھا پربند ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اچھی گنوطہ کے بیج بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو کسانوں کو خاص کر بائی فٹلائزر جنہوں نے تقنیکیاں ہیں ان کو پہنچانے کے لیے بھی ہمارے پاس کافی اچھا تنتر ہے اور یہ تنتر ہمیشہ کسانوں کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں ہمارے ساتھ جو سیوگ ملتا ہے وہ ملتا ہے ہمارے سنچار مادموں کا چاہے وہ دورترزن ہو چاہے ہمارے ٹی وی چینلز ہو چاہے اس کے ساتھ ساتھ میں جس میں بھی سماچار پتر ہیں ان کے مادم سے بھی کسانوں کو نئی سے نئی جانکاری دی جاتی ہے اور کسانوں کو سمیہ سمیہ پہ ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بھار سرکار اور راجہ سرکاریں بھی کافی جوڑ دیتی ہیں کہ ہم ڈریپ ریگیشن کو یا سپنکل ریگیشن کو بڑھاوا دیں جس سے کسان کم پانی میں زیادہ پیداوار لے سکیں تو ہمارا تنتر جو ہے بلکل نجبوت ہے اور یہ پوری اچھے طرح کام کرنے کے لیے تیار ہے اور کسانوں سے ہمیں کندے سے کندہ ملا کے کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان کے یہاں پر ٹرائل بھی لگاتے ہیں اور جتنے بھی کسان بھائی اپنے ہی جلے میں جا کے دیکھ سکے اور یہ جو کسان بھائی اپنے جلے کے لیے ہے کہ اپنے جلے کے جو کسی ہے اس کو کس طرح سے بڑھاوا دیں کسانوں کو کون کون سی ٹریننگ دیں کسانوں کو کس طرح سے اچھا بیج مہیا کرائیں کسانوں کی جو سمسے ہیں ان کا سمادان کیسے کریں اور اسی طرح سے ہمارے پاس لگبک ساٹھ سے ادھک کسی بھائی ادھک کسی بھائی ادھک کسی بھائی ادھک کسی بھائی ادھک تو یہ سبھی بھی کسانوں کی مدد کے لیے کندے سے کندہ ملا کے کام کرنے کے لیے بلکل تطپر ہیں اور جو آج کی بھوشہوانی آ رہی ہے جو سامانے موسم کی بھوشہوانی ہو رہی ہے یہ ہمارے منوبل کو بڑھاتی ہے اور یہ درشاتی ہے کہ ہمارا جو اتپادن ہے خریب موسم کا وہ اور بھی ادھک بڑھنے کی سمبھاؤنا ہے کیونکہ تقنیکی کا جو اس میں وہ لگے گا تڑکا تو وہ اس کو اور اچھا بڑھا ہوا دے گا کیونکہ ہمارے پاس آج ایسی قسمیں ہیں جو ہمارے دیسی باسمتی قسمیں ایک سو سار دن میں پک کر تیار ہوتی تھی آج پوسہ سنسطان نے ایک کچھ ایسی باسمتی کی قسمیں تیار کی ہیں جو ایک سو بیس سے لکہ ایک سو چاریس دن میں پک کر تیار ہوتی ہے تو جتنا ان کا ڈیوریشن کم ہوا اتنا پانی کی بچت ہوگی اسی طرح سے جیسے میں نے بتایا کہ ہم سیدھی بہائی کرتے ہیں اسے بھی تیس پرسنٹ پانی بچتا ہے ایسا رہی کی تقنیک کو اپناتے ہیں اسے پانی بچتا ہے ایک تو اور پانی بچنے کے ساتھ ساتھ میں کسان کو اتپادن آدھک ملتا ہے اور کسان کو زیادہ کام ملتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس دلن اور تلن جو ایسی پرمک فصلے ہیں جو سوکھے کے ایریا میں یا کم پانی کی ستھی میں بھی اچھی پیداوار دے سکتی ہیں اس کے ساتھ میں جو ہمارے موٹے آن ہیں وہ بھی کم پانی مچھا اتپادن دیتے ہیں اور اس سال ہم موٹے انتراشت موٹا آن یا شریعان ورس منا رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے ایک ایڈی ایڈوانٹیج ہے اور کسانوں کو ہر قسم کی سائتہ ہم لوگ تقنیقی سوچنا کسان کال سینٹر کے مادن سے بھی دی جاتی ہے جو کہ باہر سرکار کی طرف سے صبح ٹھے بیجے سے لے کر رات کو دس وی تک کام کرتا ہے اور بیچ میں بھی اگر کسان ابائی کال کرتے ہیں تو ان کا کوششن نوٹ کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ من کو جواب بھی دیا جاتا ہے اور یہ جواب ان کو اپنی بہاشا میں دیا جاتا ہے جسے کہ کسانوں کو سنگھٹی طور ملتیار ہونے میں یا اس قسم کی ستھی کو پھیج کرنے میں ان کو کسی پرکار کی دکت نہ ہے تو میں آپ کو وشواہ دلاتا ہوں کہ تقنیقی طور پر ہم کافی سکشم اس طرف بھی ہمارے جو پریاس ہیں وہ کافی اتق پریاس ہیں جی سنتوشی اگر بات جلوائیو پرورتنکی کی جائے تو مارچ کے مہنے میں اور فروری کے مہنے میں ایک بڑا بدلاف دیکھنے کو ملا اس بار فروری میں ہی ایسا لگا جیسے گرمی آ گئی اور تاپمان ایک دم بڑھ گیا اس بدلاف کو کیسے دیکھتے ہیں حالانکہ موسم کا جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ موسم کی جو چال ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے چلتا ہے موسم اس پر بس نہیں ہوتا ہے بھوش واری کی جا سکتی ہے موسم کے پور انمان لگاتے ہوئے لیکن اس پر بس کسی کا نہیں ہوتا فروری میں گرمی لگ رہی تھی لیکن ابھی مد اپریل گجر چکا ہے موسم ابھی بھی صبح شام کا تھنڈا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بدلاف کو کیونکہ ادھک بارش ہو جانا کم بارش ہو جانا کہیں یہ بھی سب دیکھنے کو ملتا ہے جو کلائمیٹ چینج وجہ سے دو پریویس سپیکر بولا ہے وہ بہت سارا سیوریل ریزن سے جو سیزنل شیفٹ بھی ایک ہے اور ایکسپیکٹر ویدر پیٹن بھی ایک ہے مطلب سیزن تو شیفٹ ہو رہے جو مانسون کا آنسٹ سائی ٹائم پہ ہونا والا ہے وہ لیٹ ہو رہے وہ ڈیمیز بھی سائی ٹائم پہ ہونا والا ہے اکٹوبر سیکنڈ ویگ تارتیک وقت ایکسٹینڈ ہو رہے جو مانسون کا پہلے پری مانسون سیزن اور ویسٹرن ڈیسٹرپینس کا بھی پیٹن چینج ہو رہے ہیں جنرلی ہم تو پیبرواری پہ تو ہم بارش کا ایکسپیکرینس کرتے ہیں نورٹن پلینس پہ دو ڈیلی اور ہریانا یہ ریزن پہ بٹ اس بار تو نہیں ہوا بٹ اچانک تو ٹیمپوریچر بٹ گیا مارچ پہ اور پیبرواری پہ نارمل سے زیادہ ہوا بٹ ویسٹرن ڈیسٹرپینس اس بار تو کافی لیٹ ہوا تھا مطلب ایک کلیمیٹ چینج سے ریلٹڈ ہے بٹ اے ریلیشن سے زیادہ اسٹابلیش نئی ہوا کی ایک کلیمیٹ چینج وجہ سے ہو رہے بٹ اس کے لیے تو بہت سارا سٹڈیز کرنا پڑے گا بٹ سیزنل شیفٹ تو ہو رہے جو سیزنل شیفٹ تو آپ کو جو جنرلی ہم تو مارچ اینڈنگ پہ تیمپوریچر زیادہ دیکھتے ہیں بٹ اس بار تو پیبرواری اینڈنگ اور مارچ فرسٹ ویک سے ہم کو تیمپوریچر بٹ گیا جو آپ کا گرمی کا سیزن اے ڈیلی نارتن پلیس پہ تو جون اور جولہ اینڈنگ تک رہتے ہیں وہ بھی شیفٹ چینج ہو گیا اگر آپ سدرن پلین پہ لیکھتے ہیں دکشن بھارت پہ دیکھ لیتے ہیں تو سمر کا آپ کا مارچ سے شروع ہوتے ہیں می اور جون پہ پہ زیادہ ہیٹ ویو آپ ایکسپیرینٹ کرتے ہیں اس کا پیٹن بھی چینج ہوگا آپ کا ہارڈ ڈیز بھی زیادہ انکریز ہو رہے پچھلے بیس سال میں جو مطلب اس کا کلیمیٹ چینج کا وجہ سے سیزنل کا شفٹ ہو رہے بہت ہر چیز کو تو ہم کلیمیٹ چینج سے ریلیٹن نہیں کر سکتے اس کے لیے تو بہت سارا پیرامیٹرز ہے اور کلیمیٹ اٹریبیشن بھی ہے کلیمیٹ ویریابولٹی بھی ہے مہاپاترہ جی ایک بڑا بدلاب دیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کسی دن اچانک بہت ادھک بارش ہو جاتی ہے جس کی مطلب امید نہیں کی جاتی ہے اس سے ادھک بارش ہو جاتی ہے اور جو ببستہ ہوتی ہے اس پہ بھی اس کا کہیں نہ کہیں اثر پڑتا ہے بے موسم بارش کا اثر کھیتی کسانی کو بھی پربابت کرتا ہے حالیبہ مارچ کے مہنے میں دیکھنے کو آیا کہ بے موسم بارش نے اولا ورسٹی نے فصل کو بہت نقصان پہنچایا یہ جو بدلاب ہے اس کے پیچھے آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ مجھے پوچھ رہے ہیں جی مہاپاتر جی تھانک یو مانو جی میں تھوڑا اس کا پہلے میں اس کو تھوڑا سے ایٹ کرنا چاہوں گا کہ پیشک بھائیوں کو قربان مان اور ایڈوائیزری پہنچانے کے لیے دیس میں بھارت موسم ویدیان ویباق اور انڈیان کامسیل آف اگری کلچر ریسرچ ملکر بھارت موسم ویدیان ویباق سے پرمان مان جاری ہوتا ہے موسم ویدیان ویدیانی کے لیے کہ اور اس کی اوپا ایک ویبراق کیا گیا ہے اور دو سو دگر میں ڈسٹریٹ ایگرو میٹرولوجیگل یونیٹ بھی ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کے لکے تو اس میں ہم ڈسٹریٹ لیول پر ایدان کریں دیتے ہیں اور بلوک لیول میں بھی ویڈر فرکاسٹ ایسو ہوتا ہے اور جب کوئی ایک دن میں کوئی شیویر ویڈر ہونے کا آشن کا دکھائی دیتا ہے تو شیویر ویڈر بھی ایسو ہوتا ہے تو یہ جو میکانیجم ہے یہ میکانیجم ان کے جریعے بہت سویدہ دیکھنے کو ملا ہے جیسے کوئی ایک ڈیپی ایل فیملی آپ کو کنسل کریے کہ سکت بھائی جو ایپی ایل فیملی کو بلند کرتا ہے اور جس کے پاس کوئی ایرگیشن فیصلیٹ نہیں ہے وہ دکھایا گیا کہ وہ جو ایسے ایک ڈو میٹرولز کا ادبائیجری کا استعمال کرتے ہیں تب ان کو مارا ہزار رفائے کا فائدہ ہوتا ہے اور اس نہیں کرتے ہیں تو لکسن ہو جاتا ہے اور آپ جیسے پرسن کر رہے تھے یہ ایک فائنڈنگ ہے کہ کلائمیٹ چینز کی وجہ سے فیکوینسی آف ہیوی رین فال یا ایکسٹریم ہیوی رین فال بڑھ رہا ہے اور رین فال کا بھیریابیلیٹی سیزن کے اندر زیادہ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا جو ستک سوچنا ہے اس کو ہم ایک سیملیس ڈھنگ سے ڈیولاف کیے ہیں پہلے تو ہم جیسے آپ نے دیکھا کہ سیزنال فرکاسٹ آج ایسو کیے ہیں اس کو فولو کرتے ہوئے ہم منتھلی فرکاسٹ دیتے ہیں اور مہینہ ٹیمپرچر کے ساتھ ساتھ رین فال کی فرکاسٹ بھی کیا جا رہے ہیں اور جب ایک مہینہ میں فرکاسٹ ہم دے دیتے ہیں اس کو فولو کرتے ہوئے پھر ہر سٹے کو ہم لوگ آم ایسو کرتے ہیں ہمیں ایکسٹینڈڈ رینج فرکاسٹ کہ یہ چار مہینے کے لیے چار ہمتے کے لیے فرکاسٹ اس میں ہم رین فال ڈیمپریجر، ہاتھ سپیل، ہوڑ سپیل، اوڈ سپیل، ڈیڈ سپیل، ڈرائی سپیل کا پھر مان دیتے ہیں اور پھر اس کو فولو کرتے ہوئے ہر دن دو بار ہم ایسو کرتے ہیں بلے تین ڈسٹریٹ لیل پر کہ کیا ہو سکتا ہے پھر جب دین آجاتے ہیں جس دن شیفر ویدر ہو رہا ہے اس دن ہر تین گھنٹے ہم لوگ شتک شتران جارے کرتے ہیں جس کو بری سارتنس پرکتے ہیں چو یہ جو کلایمیٹ چینز کا جو تھریٹ ہے سیف سوشیو ایکنومیک لائپ پر نہیں ہے ارلی ورنگ سیسٹم لائپ پر کس کا تھریٹ ہے سٹڈی دکھاتا ہے کہ ہم لوگ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے ارلی ورنگ کو ایمپروف کرنے کے لیے جو اس کا پریڈکٹی بیلیٹی تین دین ہے تین دینی پہلے فر ایک جامپل کو ایک ہیویرین پہلے کا پریڈک کر سکتے ہیں کلایمیٹ چینز کی وجہ سے آپ تین دین پہلے نہیں کر پائیں گے صرف دیر دین پہلے آپ کر پائیں گے مگر آپ جان کر ایک خوش ہوں گے ہمارا جو آرلی ورنگ ہے ہیویرین پہلے کا یہ ایمپروف ہوا ہے لگباک سیسٹی پرسن سے بڑھ کے ابھی سیبنٹ ایٹ پرسن پہنچا ہے 2022 میں 5 سال پہلے سیسٹی پرسن تھا سو اس کا مطلب ہے کلایمیٹ چینز کی تینکی اپ جو ہمارت محصول بیگیان ویوارت کا جو سترک شتنا ہے اس میں شودھار آئے ہیں اگر ہمارا یہ جو کوشی سے جو سترک شتنا کو شودھار کرنے کے لیے ہم آپ جو پہلے سیسٹرمز موڈیلنگ سیسٹرمز کو ایمپروف تھی ہیں یہ جاری رہے گا اور پھر آنے مالے دین میں جو ایکسٹرمویدر ایوینٹس کا بڑھنے کا پروجیکشن دیا جا رہا ہے کلایمیٹ چینز کی وجہ سے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اچھے قدم اٹھائیں گے جیسے ہمارا پھرینکشن سیسٹرم پھر اور ایمپروف ہو اور آرلی ویڈنگ لوگ پاس پہنچے سپیشیلی جو تیشک بھائی ہو کہ فیسرمن ہو سبھی کے لیے کیونکہ اوشن میں بھی جیسے میڈام بول رہے تھے اوشن میں بھی ایکسٹریمویدر بڑھ رہا ہے جو اس کو دیکھتے ہوئے جو لائیوڑی ہوڑ ہے فیسرمن کا سیسر پیس ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے سو اس پیس بھی جس لیک ہیمان بینگ کو پورٹ آٹمین رہنا چاہتے ہیں سو پیسٹل آٹمین نہیں مل رہا ہے دیپ آٹمین فیس ملتا ہے اس لئے فیسرمن کو اندر جانا پڑتا ہے اس کو دیکھتے ہو ہم کو دیپ آٹمین کا بھی پورٹ آٹمین کر رہے ہیں اور دیپ آٹمین میں جب فیسرمن چلے جاتے ہیں ان کو پہنچ جانے کے لیے ہم سٹلائٹ بھی کر رہے ہیں جیسے ناویک سیسٹم ہو کی گاغن میسیجنگ سیسٹم ہو جس کے وجہ سے فیسرمن پاس ہمارا سماجہار پہنچ سکے سو ایسے بہت سارے ایڈاپٹیشن و میٹیگیشن بھی لیا جا رہے ہیں دوسرے نیشنال ایکشن پلان کے جلگے میں اور آرلی ورننگ سسٹم پہ بھی ہم لوگ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کلائمیٹ چینز کو میٹانے کے لیے جی عوشہ جی اگر بات موسم کی کی جائے تو بات چاہے گرمی کی ہو یا مانسون کی ہو یا سردیوں کی ہو کہیں نہ کہیں اس کا اثر کھیتی پہ پڑتا ہے آپ اس بدل آپ کو کیسے دیکھتی ہیں کیونکہ پچھلے سال اگر میں گرمی کی بات کروں تو اس کے چلتے یہوں کی کھیتی کو خاصا نقصان ہوا تھا آپ کیسے دیکھتی ہیں اس بدل آپ کو کیونکہ جو بات میں اتیادھک بارش کی کر رہا ہوں تو اتیادھک گرمی بھی دیکھنے کو ملتی ہے دیکھیں یہ جو بدلاؤں ہیں آپ بالکل صحیح کریں کہ جو ہمارا جلوائیو پریورتن کا پرابہ ہوئے سردیوں کی فصلوں پہ اور گرمیوں کی فصلوں دونوں پہ ہی ہمیں دیکھنے کے لیے لیکن جیسے ڈاباز جی نے پہلے ہی بتایا کہ ہم ایسی ویرائیٹیز ڈبلپ کری ہیں آئی آرہی نے جو ان کے ایمپاکٹ کو کم کرنے میں ہمیں مدد کری کسانوں کے اوپر جو ہم یہ پریورتن دیکھ رہے ہیں اس کا ایمپاکٹ کم لیکن پھر بھی جیسے ابھی ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ویرائیٹیز تو دے دی لیکن ساتھی ساتھ ہمارا جو water ایک important resource ہے جو agriculture کو production کو ہمارا govern کرتا ہے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو rain fade agriculture ہے وہ 51% ہے rest of ہمارا کیا ہے irrigated agriculture ہے تو irrigation جہاں irrigated agriculture ہے وہاں پہ بھی ہم ground water کو use کر کے as a resource تا ہم اس agriculture production کو govern کرتے ہیں تو اگر ہمارا climate change کے قارن اگر ہمارا precipitation pattern alter ہو رہا ہے تو صرف یایسا نہیں ہے کہ جو rain fade area کا agriculture ہے وہ affected ہوگا جہاں irrigation کی facility ہے اس area میں ہمارے ground water resources کی recharging نہیں ہوگی تو ہمیں enough ground water available ہی نہیں ہوگا کہ ہم جو crops ہیں جن کی زیادہ water requirement ہے جیسے ہماری paddy کی crop ہے ہماری گنے کی فصل ہے ہماری جھوٹ کی فصل ہے جن کو ہمیں زیادہ water requirements کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم water requirements کو fulfill نہیں کریں گے بھلے ہماری variety short term ہے یا long term ہے تو اگر ہم short term بنا کے average water requirement تو کم کریں لیکن پھر بھی critical growth stages پہ water کی ضرورت ہے تو اگر وہ اس طرح سے ہماری اگر منسون کے through اگر دوسری بات ایک اور بات ہے کہ اس کے علاوہ جو farmers کی health ہے جو climate change کے خواہر جو climatic extreme events ہو رہے ہیں جس میں ہم لگ heat waves والے days کہتے ہیں یا maximum night temperature days کہتے ہیں یا maximum cold days کہتے ہیں یہ سارے events کی بھی frequency بڑھ رہی ہے تو ان frequency ان events کی frequency سے جو ہمارا farmer ہے اس کی اپنے جو خیتوں ہیں اس کے اوپر کام کر سکتا اس کی اوپر impact پڑتا ہے تو اس طرح سے climate change کی ایک cycle of events ہے جو ایک event سے trigger ہو کے multiple impacts ہمیں ساری چیزوں کو دھیان میں رکھ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے holistic preparedness کر نی ہے کہ ہمیں اپنے forecasting system کو جیسے سر نے بھی بتائی کہ ہم نے forecasting system کے تو help out کری رہے ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں water conservation strategies کے بارے میں بتانا ہے کہ اس طرح سے آپ آخر سوال میرا آپ سے ہے کیونکہ بات ہم جب موسم اور مانسون کی کر رہے ہیں اس کے بدلتے ہوئے چکری کر رہ رہے کسان کو کم سے کم نقصان ہوں ہم اس کو insulate نہیں کر سکتے نقصان کو کم کر سکتے ہیں موسیقی